hey guys how are you all i hope you all are fine and i welcome you all in this new lesson تو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں the emergence of gandhi as a leader آپ سبھی کو پتا ہے گاندی جی انڈیا میں آتے ہیں اور انڈیا میں آنے کے ساتھ ہی جو فریڈم اسٹکل چل رہا تھا اس کو ایک نئی دشاہ ملتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ گاندی جی کس کنڈیسن میں انڈیا میں آئے آئے میں اس وقت انڈیا کنڈیسن کیا تھی تب یہ بات میں میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں ہم نے ڈسکس کریں گے گاندی جب انڈیا میں آئے تو انہیں کس نے بلایا اور اس سے پہلے گاندی جی کہاں تھے تو اس میں ہم بات کریں گے بیسیکلی گاندی as a leader اور early days کی بات کریں گے گاندی جب انڈیا میں آتے دوستو اس کے بعد وہ اپنے تین مومنٹ کرتے ہیں اس کو میں نے سیپریٹلی بنایا ہے جو ستیا گرہ جو کرتے ہیں وہ تو ان کا ویڈیو پلک سے دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کریں دوستو اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر آپ کو ہسٹری کے جوگریفی کے پولٹیکل سائنس کے سارے جتنے بھی امپورٹنٹ جو ویڈیوز ہوتے وہ آپ کو یہاں پہ ایویلیو میں کراتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں گے اگر ویڈیو پسند آتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں گاندی جی as a leader how did he emerge as a leader اس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے chronology دیکھیں ایک آپ بات یاد رکھئے گا گاندھی جب انڈیا میں آئے تو وہ year تھا 1915 1915 میں گاندھی جی آئے اس سے پہلے 1893 اور 1915 کے بیچ میں condition کس طریقے کی تھی وہ ایک بار ہم لوگ دیکھتے ہیں جو major event تھے وہ کون کون سے تھے 1905 کا year تھا دوستو جس میں partisan of bengal ہوا تھا by lord karjan آپ سبھی نے اس بارے میں سنا ہوگا جو lord karjan تھے انہوں نے بنگال کو دو parts میں divide کیا تھا اور یہی پر دوستو جو extremist ان کا rise ہوا تھا اس سے پہلے 1885 میں جب congress بنی تھی تو congress میں صرف اور صرف moderate leader تھے بنگال کے بیواجن کے بعد 1905 کے بعد یہاں پر extremist کا rise ہوتا ہے اس کے بعد 1906 یعنی کی ایک سال بعد سوادیسی مومنٹ کو launch کیا جاتا ہے سوادیسی مومنٹ کے launch ہونے کے ساتھ یہی وہ year تھا جس میں مسلم league بنائی جاتی ہے 1906 میں 1907 میں دوستو ایک split ہوتا ہے ایک کونگ آپ کو پتا ہے کونگریس میں ایک طرف تے moderate اور دوسری طرف تے extremist ان دونوں کے بیچ میں conflict ہوتا ہے کونگریس ویک ہوتی ہے اور 1907 میں جو کونگریس کا session ہوتا ہے اس میں split ہو جاتے سب لوگ ایک سورت split کے نام سے جانتے ہو کہ یہ session سورت میں ہوا تھا اس کے بعد دوستو 1914 میں home rule league movement start کیا جاتا ہے بائی اینی بیسنٹ اینڈ تلک تو یہ بات اب یاد رہی ہے تلک نے basically south india کے part کو cover کیا تھا اور اینی بیسنٹ نے north india کے part کو cover کیا تھا تو جب گاندی جی آئے تھے انڈیا میں 1914 کے آس پاس تب home rule league movement جو تھا وہ کافی زیادہ پاپولر تھا اس وقت home rule league کی بات کی جاری تھی اینی بیسنٹ اور تلک کے دوارا تو یہ دوستو situation تھی when gandhi came to india اب جب گاندی آئے تو اس سے پہلے گاندی تھے کہاں ہم میں کہہ رہا ہوں آئے تو basically گاندی کہاں تھے گاندی جی was in south afrika تو گاندی جی جو تھے وہ لگ بگ دو decade دو decade یعنی گاندی کی بیس سال two years تو around two decades he spent in south afrika تو 1893 سے لے کے 1915 1915 میں india میں آگئے تو اتنے سال تک یعنی کی لگ بگ 20 سال تک وہ گاندی جی جو ہے وہ india سے باہر south afrika میں رہے اب گاندی جی جو south afrika میں رہے تو وہاں انہوں نے کیا کیا ایک بار وہ دیکھتے ہیں پہلے آپ یہ ایک فوٹو دیکھ سکتے گاندی جی کی he's so young in this image right تو گاندی even came to he was there in south afrika he used the concept of satyagrahe جو گاندی جی نے south afrika میں سیکھا وہی چیزیں بعد میں india میں وہ implement کرتے ہیں here he made the protest against the racist law وہاں پر بھی british کی government تھی وہاں پر کالے گورے کا بھیت کافی زیادہ تھا تو وہاں پر racist law جو لائے تھے britishers کے دوارہ اس کے against میں انہوں نے یہاں پروٹسٹ کیا satyagrahe کیا اور دوستو یہیں پر یہیں پر گاندی became so popular and he became he is called the mahatma تو مہاتما گاندی جو مہاتما گاندی ہم لوگوں نام بولتے ہیں تو وہ مہاتما جو ہیں وہ کب بن چکے تھے وہ south afrika میں ہی مہاتما بن چکے تھے تو یہ point آپ یاد رکھئے گا تو publicly انہوں نے harmony ہندو مسلم harmony کو promote کیا تو یہ باتیں آپ کو سبھی یاد دونی چاہئے گاندی جی کے بارے میں in south afrika اب جب گاندی جی آتے ہیں انڈیا میں تو آپ یہ photos دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں آنے سے پہلے south amerika میں گاندی جی کی photo کس طریقے south afrika میں i'm sorry تو یہاں پر آپ گاندی جی کو یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ گاندی جی کو دیکھ سکتے ہیں right اب دوستو گاندی جی جب انڈیا میں return کرتے ہیں تو ان کو بلانے والے یہ ایک پرسن تھے ان کا نام تھا گوپال کرشن گوکھلے جن کو گاندی جی اپنا ایک political mentor بھی مانتے تھے تو یہاں سے question بن سکتا ہے کسی competitive exam میں گوپال کرشن گوکھلے کون تھے گوپال کرشن گوکھلے نے گاندی جی کو انڈیا میں بولایا he invited گاندی and hence گاندی returned to india from south afrika in 1915 اس کے بعد گوکھلے جی نے گاندی جی کو کہا کہ اب یہ کام کریے ایک بار آپ انڈیا کو visit کریے آپ کو انڈیا چھوڑے ہو کافی time ہو گیا ہے so he advised him to visit india to know the ground reality ground reality کو جاننے کے لیے انڈیا کو visit کریے اور گاندی جی بھی وہی کرتے ہیں انڈیا کو visit کرتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک بی ایچ یو کا inauguration ہوتا ہے اسے بیچ میں جو آپ کا بی ایچ یو آپ جو جانتے ہیں بنارہ سندو یونیورسٹی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا inauguration ہوتا ہے یہ پہلی نیشنلیس یونیورسٹی تھی جس کو صرف انڈیا نے فنڈ کیا تھا یہاں پر گاندی جی اپنی ایک historical speech دیتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں پیزنٹ کا یعنی کی کسانوں کا پور کا اور آپریسٹ کا سپورٹ چاہیے ہوگا کیونکہ یہاں پر صرف الائٹ لوگوں کا فنومی نہ چلتا ہے جب تک آپ پیزنٹ کو پور کو آپریسٹ لوگوں کو انکلوڈ نہیں کریں گے so this is not your nationalism this is the الائٹ مطلب پیسے والے لوگوں کا nationalism ہے تو this speech became so popular اس کے بعد دوستو گاندی جی چمپارن جاتے ہیں وہاں پر ان کا مومنٹ ہوتے ہیں وہ میں نے اپنے اگلے ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں یا پچھلے ویڈیوز میں کور کیا ہے اور آپ چاہتے تو ہم اگلی ویڈیو میں اور ٹیٹل میں کور کر دوں گا دوستو یہ تھا گاندی جی کا ایمرجنس ایز ای لیڈر ہاؤ گاندی کیم تو انڈیا اس ٹائیڈ نکی میں نے بات کی ہے اور آنگے continue ویڈیو آئیں گے اس کے بعد گاندی جی نے کیا کیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کے سب دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دینا so that is all about this video thank you so much for watching take care bye bye